السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایہا اللہزین آمنوا عطی اللہ وعطی الرسول وعولی الامر منکم اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکمانو اور جو تم میں زیادہ علم والے ہیں حکمت والے ہیں ان کے تقلید کرو اس آیت کریمہ کی تفسیر میں تفسیر ابن عباس میں فرمایا گیا کہ اولو الامر سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کی جو کلام ہے کلام اللہ اللہ کا کلام ہے اور رسول اللہ کی احادیث میں غور و فکر کر کے جو اپنے آپ کو علم اور صاحبِ علم شمار کرتے ہیں ان کی اطاعت بھی مسلمانوں پر عام مسلمانوں پر واجب ہے اب بہت سارے لوگ آپ کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ یہ تقلید جو ہے یہ آج ہم کیوں کرتے ہیں صحابہ نے کیا ہے کیا تابعین نے کیا ہے کیا بہت سارے ہمارے نوجوان کو اس قسم کی دھوک بیٹھا کر غلط سیدھی باتیں کیا ہیں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں میں آپ کے سامنے یہ صاف طور پر واضح کر دوں جو کہ میں آپ کے سامنے کچھ شواہد آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں آپ خود ان چیزوں کو سن کر اور پڑھ کر جب میں آپ کے سامنے بیان کروں گا تو آپ خود فیصلہ کریں کہ ہم جو تقلید کرتے ہیں یہ واقعی غلط ہے یا صحیح ہے عوام پہ میں چھوڑتا ہوں میں کسی کو یہ کہوں گا کہ یہ اس نے غلط کہا ہے اس نے فلاں یہ کہا ہے نہیں بلکہ آپ کے سامنے کچھ شواہد پیش کر دوں تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ تقلید جو ہے یہ ہم آج سے نہیں بلکہ چودہ سو سالہ پرانی باتوں سے لے کر کے چلی آ رہی ہے یہ تقلید آؤ سب سے پہلے میں اس تقلید کے حوالے سے کہ پہلی صدی ہجری میں جو پہلی صدی سے شروعات کرتا ہوں میں آس سے چودہ سو سال ہو گئے تو پہلی صدی ہجری سے لے کر کے آج تک صحابہ تابعین تبے تابعین ایمہ مشتہدین اور جتنے بھی بزرگان دین ہے وہ سب کے سب نے تقلید کی ہے پہلی صدی میں جس کو کہ امام بخاری نے جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 237 میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت کیا ہے وہ روایت یہ ہے کہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہو کے حوالے سے کیا فرمایا جاتا ہے کہ مدینہ منورہ کے رہنے والے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہو سے ایسی عورت کے بارے میں سوال کیا کہ جسے توافہ ودا یعنی جو توافہ ودا ہوتا ہے جو آخری تواف ہوتا ہے وداعی کا تواف ہوتا ہے توافہ ودا کرتے ہوئے حیض آ گیا ایسی عورت کے بارے میں سوال کیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہو ماں سے انہوں نے کہا کہ وہ جب تواف کے دوران حیز آ گیا تو حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول انہوں نے یہ کہا کہ وہ چھوڑ دے توافے ودا تو اہل مدینہ کہنے لگے کہ ہم آپ کے اس فرمان کی وجہ سے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی بات کو نہیں چھوڑ سکتے اب ذرا دیکھئے کہ اہل مدینہ کن کی باتوں پر عمل کرتے تھے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی باتوں پر عمل کرتے تھے اور تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے جب یہ کہا تو اہل مدینہ نے کہا کہ ہم آپ کی وجہ سے ہم ان کی تقلید کرنا چھوڑ نہیں سکتے تو یہ صحابہ کے دور میں بھی جو علم اتنا نہیں جانتے تھے جن کو یہ مہارت حاصل نہیں تھی کہ ہم قرآن و حدیث سے علم کو اخذ کر سکے تو وہ بھی ایسے شخص کی تقلید کرتے تھے جو قرآن و حدیث سے کیا ہے علم حاصل کر سکے ایک پہلی صدی اس بھی کی بات ہوگئے اب دوسری صدی حجری میں اس کو کہ الہدایہ شرع بدایت المبتدی جلد نمبر دو صفحہ نمبر 282 اس میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جن کا انتقال 179 حجری میں ہوا فرماتے ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ عام آدمی پر فقہہ کی تقلید واجب ہے اس لیے کہ وہ احادیث کی چھان بین کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے اب دیکھیں امام یوسف ابو یوسف ہے دوسری صدی حجری کے ہیں یہ تو امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ عام آدمی پر فقہہ کی تقلید جو ہے یہ واجب ہے کیونکہ عام آدمی جو ہے وہ قرآن و حدیث سے مسائل کو نکالنے کی صلاحیت نہیں رکھتا دوسری صدی تیسری صدی میں امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات ذکر کی گئی ہے اور اس بات کو ذکر کرنے والے کتاب جو ہے الفتاوہ کبرا لعبن تیمیہ جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر نائنٹی ایٹ میں منقول یہ ہے امام احمد بن حنبل کے حوالے سے کہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام لوگوں کو امام اسحاق اور امام ابو عبید امام ابو سور اور امام ابی ابو مصعب رحمہ اللہ اسے مسائل دریافت کیے جانے کا حکم دیتے تھے یعنی ان تمام علماء سے یہ کہتے تھے کہ ان سے تم کیا کرو مسائل کو پوچھو اور اپنے اصحاب میں سے جو علماء تھے یہ تو عام لوگوں کو حکم دیتے تھے لیکن علماء جو تھے اپنے اصحاب میں سے مثلا امام ابو داود عثمان بن سعید ابراہیم حربی ابو بکل الاسرم ابو زرعہ ابو حاتم سجستانی اور امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ وغیرہ ان کو کسی کی تقلید کرنے سے روکتے تھے اور ان سے فرماتے تھے کہ تم پر اصلے کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنا واجب ہے یہ کیا ہے فتاوہ القبرال ابن تیمیہ ہے اب یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں وہ یہ کہ امام رحمہ اللہ تعالیٰ انہو کے قول میں یعنی امام احمد بن حنبل کے قول میں جہاں عام آدمی کے لیے تقلید کا وجوب ثابت ہو رہا ہے وہیں ان لوگوں کے لیے یہ شبہ بھی بلکل واضح ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ عائم عربہ نے اپنی تقلید سے تو روکا ہے پھر ان کی تقلید کیوں تو اس کا جواب یہی بات ہوگی کہ عائم عربہ نے ان لوگوں کو اپنی تقلید سے روکا ہے جو لوگ مسائل قرآن سے یعنی قرآن سے مسائل نکالنے میں اتنی طاقت رکھا کرتے تھے کہ وہ خود سے قرآن سے اور احادیث سے مسائل نکالیں تو ان کے لیے اماموں نے تقلید کرنے سے روکا ہے لیکن جو لوگ عام آدمی تھے تو ان پر کیا ہے تقلید کرنے کو واجب قرار دیا ہے تو اب جب واجب قرار دیا ہے تو عام آدمی جو ہے ہم لوگ عام ہی ہیں اب عام آدمی جو ہے وہ قرآن و حدیث سے کیسے مسائل نکالتا ہے تو یہ بات کہہ کر کے لوگوں کو یہ کہنا کہ تقلید کیا ہے عائم عربہ نے روکا ہے تو یہ کہنا یہ بالکل سراسر جہالت کی بات ہے اگر عائم عربہ کے قول کو آپ سمجھ لیتے تو پھر اس قسم کی تقلید کی یہ تقلید کا انکار آپ کبھی نہیں کرتے یہ تیسری صدی کی بات ہوئی چوتھی صدی میں جس کو کہ چوتھی صدی کی یہ بات جو کہ امام ابو بکر جساس رحمت اللہ تعالی جن کا انتقال تین سو سترہ ہجری میں ہوا فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں کہ آیت جو ہے عطی اللہ و عطی الرسول و اولی الامر منکو اس آیت میں اس بات پر یہ آیت دلالت کر رہی ہے کہ جو نئے مسائل جن کا ثبوت کیا ہے قرآن و حدیث میں ہمیں واضح طور پر نہیں مل رہا ہے اور علماء نے اپنے اجتحاد اور قیاس سے کیا ہے ان مسائل کو لیا ہے تو اب کیا ہے قیاس اور کیا ہے یہ قیاس مجتحد اور یعنی جو مسئلہ قیاس سے نکلا ہو اور عیم عربہ کے اجمع سے نکلا ہو تو اس مسئلے پر کیا ہے ہم کو تقلید کرنا کیا ہے واجب ہے اور اس آیت سے یہ بھی بات ثابت ہو رہی ہے کہ جو پیش آمدہ مشتہد غیر مشتہد پر مشتہد کی تقلید واجب ہے یعنی اس میں یہ بھی بات ہے کہ یعنی جو تم میں علم والے ہیں تو ان کی تقلید تم پر واجب ہوگی اس کو کہ جند دو صفحہ نمبر 305 میں احکام القرآن للجساس میں روایت کیا ہے اب رہی پانچویں صدی عیسری خطیب بغدادی رحمت اللہ تعالی جن کا انتقال 463 حجری میں لکھتے ہیں وہ یہ لکھتے ہیں کہ اگر ہم ان فروعی مسائل میں عوام کو تقلید سے روک دیں گے یعنی جو فروعی مسائل ہو فقحی مسائل ہو اگر اس میں ہم عوام کو تقلید سے روک دیں گے تو پھر ہر کسی پر پورے دین کی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہو جائے گا یعنی ہر شخص پر یہ واجب ہو جائے گا کہ وہ دین کی تعلیم حاصل کرے اور اسے ہر کسی کے لیے ضروری ٹھہرانے دنیا میں وہ قرآن و حدیث سے عمل کر لیتے ہیں اور وہ مسائل کو پیش کر لیتے ہیں تو یہ کچھ جو لوگ جو کم پڑے لکھے رہتے ہیں اور ان کو یہ صلاحیت نہیں ہوتی ہے کہ وہ قرآن و حدیث سے مسائل نکال لیں تو اسی وجہ سے کیا ہے ان پر تقلید کو کیا کر اسوی کی بھی بات بتا دی کہ تقلید کیا ہے واجب تھی اب رہی چھٹی صدی اسوی میں امام غزالی رحمت اللہ تعالی جن کا انتقال 505 حجری میں ہوا وہ لکھتے یہ ہیں کہ دین کی بات عوام کے ذمہ میں صرف یہ ہے کہ وہ ایمان لائیں عوام کے ذمہ میں دین یہ صرف عام لوگوں پر کیا ہے ضروری ہے علم اور تحقیق کے مسائل علماء کے لئے چھوڑ دیں اور جب علماء کے لئے چھوڑ دیں تو عوام اگر مسائل کی تحقیق میں پڑے گی اور فیصلہ خود کرنے لگے گی جیسے کہ آج کچھ لوگ کرتے ہیں لیتے ہیں اور اپنے تھوک جمع دیتے ہیں کہ ان کو یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث کب کس وقت کس انداز میں آقا جہاں نے کہی اس کے مقابل میں کیا ہے وہ بس پیش کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو حدیث آئل حدیث ہیں ہم تو حدیث کو مانتے تو یہ کیا ہو جائے گا اگر اس طریقے کے قول یعنی اگر عوام کیا ہے اس میں پڑ جائے گی اور عوام اس میں بلکل یہ ہو جائے گی تو عوام کا اس میں پڑ جانا یہ کیا ہو جائے گی ان کے معاشی زندگی کو کیا ہے بلکل نست و نابود کر دے گا اور پھر دنیا میں نہ چھوڑ کر بس اسی میں لگ جائیں گے اور پھر ان کے معاشی زندگی ختم ہو جائے گا اسی لئے امام غزالی کہتے ہیں کہ ان کو صرف ایمان لانا ہے اسلام قبول کرنا عبادت کرنا اور فقہی مسائل میں جو علماء نے چھوڑ دیا ہے قرآن و حدیث سے مسائل کو نکال کر بس علماء کے قول پر اعتماد کرتے ہوئے ان کی بات کو مان لینا ہے یہی عام لوگوں کا نظریہ ہے اور عام لوگوں پر اسی لئے تقلید کو واجب کرنا اب رہی ساتھویں صدی اسمی میں حضرت امام رازی رحمت اللہ فرماتے ہیں جن کا انتقال 606 ہجری میں ہوا وہ یہ فرماتے تفسیر کبیر جلد تین صفحہ نمبر 372 میں کہ عام آدمی تو آپ یہ چیز بتائیں کہ ساتھویں صدی اسمی میں اگر یہ جائز ہو اگر یہ جائز ہو کہ ساتھویں صدی اسمی میں تو یہ بات بتا دی گئی اور دوسری ساتھویں صدی اسمی میں امام نووی بھی فرماتے 676 ہجری میں ان کا انتقال ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ نفسانی خواہش کے مطابق تمام مذاہب کی آسانیہ اپنے اندر لے لے جیسے کہ آج کل کچھ ایل حدیث آتے ہیں جو ان کے مطلب کی حدیث ہوتی ہے وہ لے لیتے ہیں اور باقی حدیث کو چھوڑ کر کے یہ ضعیب یہ صحیح نہیں ہے اس کو امام بخاری نے یہ نہیں کیا حالانکہ وہ بخاری بخاری کرتے ہیں ان کو میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ امام بخاری بھی تو مقلد تھے تو تم ایک مقلد کی بات کو جب تقلید کرنے والا شخص گمراہ ہے تو تم ایک گمراہ کی بات کو جو انہوں نے کتاب میں لکھا ہے تم ان کی بات کو کیوں لے رہو تو ایک طرف تو خود کہتے ہو کہ تقلید حرام ہے تقلید واجب نہیں ہے اور دوسری طرف تم ابن تیمیہ کی پیروی کرتے ہو اور تمہارے گروہ گنٹالوں کی پیروی کرتے ہو تو یہ پیروی ہی تو تقلید ہے انہوں نے تو قرآن و حدیث سے مسائل نکا ان کی بات پر تم بھروسہ کر کر ان پر عمل کر رہے ہو تو یہ تو تقلید ہے کہ امام آزم کے تقلید اس لئے کرتے ہیں کہ امام آزم نے قرآن و حدیث سے مسائل کو نکال لیا تو ان کی قول پر بھروسہ ہو گیا کہ وہی حدیث انہوں نے صحیح پیش کیا ہوگا اس حدیث کو امام فتابہ کوبرہ جلد تین صفحہ نمبر دو سو چار میں لکھا ہے کون پسندیدہ امام ابن تیمیہ الحرانی جن کا انتقال سات سو اٹھا اس اجری میں ہوا وہ لکھتے ہیں کہ لوگ غرض و خواہش کے خاطر کسی وقت ایک امام کی تقلید کریں جو ایک عمل کو فاسد قرار دیتا ہو اور کسی وقت دوسرے امام کی تقلید کریں جو اسے صحیح قرار دیتا ہو یہ اتفاق ایمہ کے نزدیک جائز نہیں تو یعنی انہوں نے بھی اس عبارت سے یہ بات واضح کر دیا کہ اپنی نفسانی خواہش کے خاطر اگر کسی ایک کی تقلید کر رہا اور دوسری برتبہ وہ کسی اپنی نفسانی کے خاطر دوسروں کی تقلید کر رہا یہ جائز رہی ہے بلکہ اس قول سے ان کا یہ مطلب واضح ہو رہا ہے کہ ہر صورت میں کسی ایک امام کی تقلید کرنا واجہ یہ ان کے گروہ گنٹال نے لکھا ہے اب نومی صدی اسوی میں امام ابن خلدن باب نمبر چھے فصل نمبر سات صفحہ نمبر پانس سو چھیا سٹ پہ یہ ذکر کرتے ہیں کیا ذکر کرتے ہیں کہ جب مرتبہ اجتحاد تک پہنچا پہنچنا رک گیا یعنی اجتحاد کے مرتبے تک کسی شخص کا پہنچنا کیا ہے بلکل رک گیا ہو اور اس کا بھی خطرہ تھا کہ اجتحاد نااہلوں اور ان لوگوں کے قبضے میں چلا جائے جن کی رائے اور دین ہر دین پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا تو بڑے علماء نے اجتحاد سے اجز اور اجز کا اعلان کر دیا کہ ہم اس سے آجز ہو گئے ہیں اور لوگوں کو ان چار عیمہ کی تقلید پر لگا دیا ہر شخص جس کی وہ تقلید کرتا ہے اس کے ساتھ وہ رہے گا تو اس سے بات یہ بھی واضح ہو گئی کہ ابن خلدن رحمت اللہ تعالی نے نومی صدی اسوی میں اس بات کو واضح کر دیا کہ تقلید کیا ہے عائنما کی واجب ہے اور ایک بات نومی صدی اسوی کی علامہ ابن حمام الاسکندری رحمت اللہ تعالی شرح فتح القدیر کتاب عدب القاضی جلد ایک صفحہ نمبر دو سو انتالیس میں لکھتے ہیں کہ اس قسم کے الزامات کہ انسان ایک مذہب کی پیروی کریں اس لیے نہیں کہ وہ مختلف مذہب سے خواہش نفس کے مطابق آسانیہ تلاش کرنے سے باز رہیں ایسا نہیں کہ آپ مختلف مذہب سے اگر کوئی آسانیہ مل رہیے تو بلکل لے سکتے لیکن کیا ہے کسی ایک کی تقلید کیا ہے بلکل واضح ہوگی دسوی صدی اسوی میں علامہ ابن نجیم حنفی رحمت اللہ علی البحر الرائق گلد نمبر چھے صفحہ نمبر چار سو سائن تالیس چار سو ارت آلیس میں لکھتے ہیں کہ عام آدمی پر ہر عام آدمی ہر مسئلے میں اپنے مجتحد کے قول پر عمل کرے گا گیاروی صدی اسوی میں شارہ بخاری علامہ علیہ رحمت اللہ تعالی جن کا انتقال دس سو اٹھاسی ہجری میں ہوا ہے وہ اپنی کتاب در مختار بہاشی شامی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 176 اور 177 میں لکھتے ہیں وہ یہ لکھتے ہیں کہ فقہہ میں سے کسی قول مرجوع کو لینا اور اس پر قضاء اور فتوہ دینا ایک جہالت اور اجمع امت کے مخالف کے سوا کچھ رہی ہے کبھی ایک امام کی بات لینا اور کبھی دوسرے کی یہ یہ کیا ہے تقلید کا قول صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا اگر قول صحیح ہے تو اس پر فتوہ دیا جائے گا اور اگر قول مرجوع ہے اور اپنی خواہشات نفس کو ہم لے رہے ہیں تو یہ قول کرنا درست نہیں ہے کسی ایک اممہ کی تقلید کیا ہے بلکل واضح ہے اب آؤ گیارویں صدی اسوی میں حضرت شاہ ولی اللہ یہ بارویں صدی اسوی میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ تعالی جن کا انتقال گیارہ سو چھتر میں لکھتے ہیں کہ ہندوستان اور ہندوستان کے اردگرد جتنے بھی ہیں تامام رہنے والے کے لیے واجب ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی کی تقلید کر ہے اور ان پر حرام ہے کہ آپ کے مذہب کی پیروی سے نکل لیں یہاں پر تو امام عبدالعزیز محدد دیلوی نے صاف امام آزم کی تقلید کو واجب کیا ہے تیرہویں صدی اسوی میں علامہ عبدالعزیز فرحاروی رحمت اللہ تعالی بارہ سو انتالیس میں جس کا انتقال ہوا ہے وہ اپنی کتاب میں یہ فرماتے ہیں کہ جو مشتہد نہیں ہے ان پر مشتہد کی اتباع کرنا واجب ہے اس لیے کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ اہل ذکر سے پوچھو اور اگر تم لوگ خود نہیں جانتے تو علم والوں سے پوچھو نیز اس لیے بھی واجب ہے کہ اس پر سلف سالحین کا اجماع ہے اور اسی ابتباع کا نام تقلید ہے انہوں نے اپنی کتاب نبراس شرح العقائد صفحہ نمبر 109 پر ذکر کیا گیا ہے سوال یہ ہے کہ سارے غیر مقلد مجتہد ہیں اگر مجتہد نہیں تو پھر تقلید کیوں نہیں یہاں تو مشتہد کے لئے تقلید لکھا ہوا ہے اب میں یہ پوچھتا ہوں کہ کیا یہ غیر غیر مقلد ہیں تو وہ سب کے سب مشتہد نہیں تو تقلید تو غیر مشتہد کے لئے تقلید تو ہم بھی واجب نہیں قرار دیتے اور جو مشتہد ہیں ان پر تقلید واجب نہیں تو اب ذرا بوتو چودہ صدیوں کی شہادت ہم نے آپ کے سامنے پیش کی یعنی ایک سے لے کر چودہ صدیوں تک آپ کے سامنے رکھ دی ہے اب پوری امت کی متفقہ آواز ہے کہ حنفی ہو یا شافعی ہو یا مالکی ہو یا ہمبلی ہو ان کے سرکردہ علماء نے چوتھی صدی سے لے چودہ وی صدی تک عیم تقلید شخصی کو تحفظ دین کی واحد صورت قرار دیا ہے اور اس سے نکلنے میں الہاد اور گمراہی کی وہ سیاہ بادل دیکھنے میں آئے ہیں کہ اللہ تعالی اس کی حفاظت فرمائے اب تیرہوی صدی کے بعد بریٹش انڈیا جو بریٹش آئی انڈیا میں بریٹش انڈیا میں اس قلعے میں پہلا شغاف لگا یعنی جو بریٹش نے چال چلا تو اس انڈیا کے قلعے میں پہلا اس کا وار لگا تو دیکھا کہ دین میں آزادی فکر پیدا ہونے کی جو خطرناک نتائج علماء نے بیان کیے تے وہ آج مسلمانوں کی جو خطرناک فرقہ وارانہ حالت ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے اب دیکھ رہیے کہ انکار فقہ نے انکار حدیث کی راہے کو اہموار کر دیا اب بریٹش کے آنے سے پہلے جتنے بھی علماء تھے انہوں نے قرآن و حدیث سے لوگوں پر مسائل کو پیش کیا لیکن بریٹش نے لوگوں کے ذہن و دماغ میں کہا کہ ارے تم ان کی پہل بھی کیوں کرتے ہو تم تو آزاد ہو اپنے خیالات کو کیا ہے تم ظاہر کرو تو اس بریٹش کے پیسوں پر کچھ نام نہاد ملاؤوں نے کیا کیا ہے آزاد فکر کا فتوہ دینا شروع کر دیا اور اسی بریٹش آزاد یہ فکر کو ان اہل حدیثوں نے کیا ہے اپنا لیا اور کہا یہ سب غلط بات ہے جو ہم کو اچھا لگے بس لے لو اور جو برا لگے بس چھوڑ دو اس لیے آج مسلمانوں کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ جو مسئلہ چودہ صدی سے ایک صدی سے لے کر چودہ صدی تک چلتے بہا رہا ہو اگر اس مسئلے کو لوگ گلت پیش کر کہ یہ غلط ہے یہ حرام ہے تو آپ فیصلہ کریں کہ کون غلط ہے کیا اگر اس کو صحیح مان رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج سے کیوں ان کی باتوں کو اپنا رہے ہیں غور کرنے کا مقام ہے اہل سنت جو تقلید کا حکم دیتے ہیں یہ تقلید کسی گھر کی کھیتی کا نام نہیں ہے بلکہ اس کا ثبوت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے یہ ثبوت موجود ہے اور جب ثبوت موجود ہے تو اس موجودہ ثبوت کسی سلام